تو دوستو آج ہوگی ہے دس مئی دو ہزار بائیس یو پی سمیت دیر شنید ہے اس سے بھی تازہ بڑی خبر لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فاپر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہچھائیں گے اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاپر چاہیں گے سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ تجندرپال سنگھ بگا کو منگلوار کو بری راحت ملی ہے منگلوار کو پنجاب اور ہڑیانہ ہائی کوٹ نے پانچ جولائی تک سنگھ کے گرفتاری پر آستھائی روپ سے روک لگا دی ہے خبر ہے کہ اس دوران پنجاب سرکار بھی بھاچپا نیتہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے گی خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اچھے نیالے نے مدے راتری میں ہوئی سنوائی کے دوران بگا کے گرفتاری پر دس مئی تک روک لگا دی تھی دہ کشمیر فائلز کو سنگھاپور نے کیا بین بتایا بھرکانے والی اور ایک طرفہ فلم جیہاں آپ کو بتا دے کہ سنگھاپور آتھریٹیز نے دہ کشمیر فائلز فلم کو بین کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فلم الگ الگ سمودائیوں میں مدبھیت کو بڑاوہ دے سکتی ہے اتنا ہی نہیں اسے ایک طرفہ بھی بتایا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اس سمیں چل رہے کشمیر بیواد میں ہندووں کو ستایا گیا ایسا دکھایا گیا ہے جبکہ مسلمانوں کا پکچھ ون سائیڈڈ ہے آپ کو بتا دے کہ فلم 11 مارچ کو بھارت میں ریلیز ہوئی تھی انڈیا میں بھی شوشل میڈیا میں اس کو لے کر بحث چھری رہی کانگریس پارٹی نے ادھے پور میں چنتن شیور سے پہلے بڑے بدلاؤ کی تیاری کر لی ہے سنبارک ہوئی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بیٹھک میں ایک پڑیوار میں ایک ہی ویکتی کو ٹکٹ دینے اہم پت پر رہنے کے بعد تین سال کولنگ اور پیڈیٹ ہونے اور پینلوں میں بڑی سنکھیا کو کم کرنے جیسے پرستاؤ پر مہر لگ گئی ہے کانگریس سوطروں کا کہنا ہے کہ ہائی کمان کو سجھاؤ دیا گیا تھا کہ پردیش ادھک جیلا ادھکچ اور راشتری کاریکارنی شامل نیتاؤں کو ایک کاریکار پورا ہونے کے بعد تین سالوں تک پت سے دور رکھا جائے گیاں واپی سروے پر آج بھی ہوگی سنوائی مسلم پکش نے کی ہے کورٹ کمیشنر بدلنے کی مانگ جی آپ کو بتا دے کہ گیاں واپی پریسر کے سروے کے لیے نیوت کورٹ کمیشنر بدلنے سمبندی انجومن انتظامیہ مساجد کمیٹی کی اپیل پر سومبار کو سیویل جج کی عدالت میں سنوائی پوری نہیں ہوئی دو چڑنوں میں ڈیر گھنٹے تک چلی بحث کے بعد عدالت نے اس پرکرن میں سنوائی منگلوار تک کے لیے ٹال دی آج پھر اس معاملے کی سنوائی ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ آج سروے کے تاریخ پر فیصلہ آ سکتا ہے شاہین باغ میں بولیور ایکشن کے بعد ایس ڈی ایم سی نے دلی پولیس کو عام آدھی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان اور ان کے سمرتوں کے خلاف سرکاری کام میں بادہار ڈالنے کے لیے شکایت دی جس کے بعد پولیس نے آئی پی سی کے دھارہ ایک سو چھانسی تین سو تیرپن اور چونتیس کے تحت ایف آئیر درچ کر جانچ شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے شاہین باغ میں اتی کرمن ہٹانے کے لیے پہنچے نگم کے بولیور کو لے کر اس تھانے ودھائک امانت اللہ خان نے گمبیر آروپ لگایا ہے ودھائک آروپ ہے کہ نگم اور پولیس دونوں کو پتا تھا کہ یہاں اتی کرمن نہیں ہے اس کے بعد بھی بولڈوجر اور پولیس پر لے کر پہنچے جس سے یہاں کا ماحول خراب کیا جا سکے ممبئی پولیس رانہ دمپتی کے جماعت کے خلاف سومبار کو کورٹ پہنچی ہے پولیس نے عدالت میں عرضی داخل کر کے کہا ہے کہ روی اور نملیت رانہ نے اپنے بیانوں سے جماعت کی شرط کا اُلنگن کیا ہے اور جماعت آدیش کے انوسار ان کی جماعت رد کی جاتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دمپتی کے خلاف گیر جماعتی وارن جاری کیا جانا چاہیے آپ کو بتا دے کہ ممبئی سطر نیالے نے ویدھائک روی رانہ اور سانسد نو نیت رانہ کو نوٹیس جاری کر ان سے پوچھا ہے کہ ان کے خلاف گیر جماعتی وارن کیوں نہیں جاری کر دینا چاہیے ترمول کو انگریز کے ایک وریش نیتا نے آروپ لگایا ہے کہ کیندر کی ستہ رور بھارتی انتہ پارٹی کے پاس دو ہسار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے پسچی منگال میں راشت پتی شاشن لگانے کی یوجنا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک ایکنومکس ٹائمز کو دیئے ایک انٹرویو میں راست سبح سانسد اور ٹی ایم سی کے راشت پروکتہ سوکھندو شیکھر روائے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ادیش کو پرابت کرنے کے لیے بھاچپا نے ایک چوترفہ رنیتی تیار کی ہے جس جگہ پر آپ بیٹھے نا اس جگہ نے جنا کو ریجیکٹ کیا تھا جہا آپ اور ہم بیٹھے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں ہے اور اس ساورکر نے ٹو نیشن تھیری کی بات کی تھی سب سے پہلے اس کے بات جناہ کیے ہم نے تو دونوں کے پیغام کو ریجیکٹ کیا اگر میں سمبیدھان کے دائرے میں رہ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم پولٹیکل ایمپاورن ہونے چاہیے تو دیش کے لیے اچھی بات ہے نا میں پھر سے ان بی جے پی کے جس نے ہم پر الزام لگا لگائیے کیونکہ آپ توتے ہیں آپ کو خالی ایک ہی بات بات سکتے آپ کیا شام شرن صاحب نے یہ آرٹیکل نہیں لکھا جس میں کہا کہ یہ جو دیش میں نفرت کا ماحول چل رہا ہے اس سے مسلمان اگر چند مسلمان ریٹکلہ جائیں گے تو سیکیورٹی کے لیے مالے خطرہ ہے یہ شام شرن صاحب نے کہا او ایسی لی نہیں کہا خوش کے نہ کن لو جو دیش کی زندگی بر خدمت کی اور آج بھی خدمت کر رہا ہے آپ دیکھو ان کی بات کو سمجھو آپ بڑھے لوگ ہیں یہ لوگ بپو یادم جیسے لوگوں کو روکنا چاہتی ہے اسی طرح کنیا آیا تو اس کے لیے آفت ہو گیا پھر پی کے آنے کی پریاس کر رہے ہیں کہ میں بیہار میں رازلتی نہیں میں بیہار جس پوزیسن میں چالیس سال میں گئے وہاں لے جائیں گے جو بات بپو یادم ہوتا ہے بہر بیہار کے باہر رہنے بھالے بھالے لوگوں کو اچھے لوگوں کو آنا تو پڑے گا ایک وقت تھا جب لالو پرسادی آدھ بھورا بھال ساف کرنے کی بات کر دیتے ہیں سار ایک کی تو بات ہے درستوی آدھا جانو تنو تنو تور پاہ درستوی آدھا بھالے آر سمجھلن میں جاتے ہیں وہاں پہ سار یہ سمجھلن ہے راست کبھی دینکر کا کہ پندیت سردان سورسطhi کا یا سوڑھی بابو کا یا پندیت جدنان سرمادی کا یا کوئی اسٹالورٹ کا سمجھلن تھا سر دو تھر دو بہروپیے دو سماج کے لیے جو سب سے جارے گھا تک دو لوگ تھے ان کا جب ملن تھا وہ لوگ بھا گئے تھے جہاں پر ایک بھلے لوگ نہیں تھے سب کے سب آپ دیکھ لیجئے بھیر کون کس کی تھی یہ سممیلن تھا اور بلا سوال ہے اور یہ میں نے آپ سے ملاقات ہوئی ان کی تو کیا آپ نے بولا نہیں یا آپ نے فائر کیوں نہیں کیا سر لالو یادب کا دھر اور اس کا پریسر انہوں نے کہا کہ ہم کو مروا دے گا سینا انہوں نے کہا جا کے پوچھ لی کہ آپ نے پپو یادب سے کہا کہ آپ کو مروا دے گا ایک سوال یہ بھی ہے کہ چار سال پہلے بھی رابڑی آواز کے اندر سنوڑ یادب نام کے ایک رجیٹی نیتا کی پٹائی ہوئی تھی جس کے بعد وہ بیجے پی جوائن کر لیے تھے سر میں مجھے لگتا ہے کہ سنوڑ جی کیوں مہوا کیوں نہیں راگوپور کیوں نہیں آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی سر دونوں بھائی ایک بھائی لاتھی گنتے سے پیٹتا ہے اور دوسرے بھائی کرمینل اور پارٹی کے بھیتر سمبیدان اور تاگچ کلم سے اس کو گالی دے کے نکالتا ہے سب ایک ہی تھالی کے چکتے بڑھتے ہیں یہ لوگ سب ایک ہے الگ کوئی نہیں ہے دکھانے کے لیے کچھ ہے اور کہا دے تو جہاں نکال کر کے دکھا دے ہے ہمت نکال دے دوسروں کو یہ نصیحت دیتے ہیں کون ہم نہیں دانتے لالو یادب جی بھر بھر دن پیکے کو بلا کے بچنے والا نہیں دانتے نمبے میں پیدا لینے والا بیکتی اپنے پیتا سے پوچھو پیکے کون ہے پیکے کو کیا لگتا ہے نوٹیس اسی لیے دونوں پارٹیاں نہیں کرے گی تاکہ بیہار میں چاچا بھتیجے کا راج ہی چلے باقی کوئی تیسرا آدمی رہا ہے سر یاد کریے پپو یادب کو کبھی انہوں نے جتنا اس کے گھر میں یا کوئی چجھ ہوتا ہے کبھی نمترن دیا جاتا ہے ہم نے اپنی بہن کا نمترن دیا تھا گئے تھے لالو جی یاد کریے میری بہن کی سادھی تھی مولین چنگ آئے تھے پپو جو بیہار کے ہتنے اور بیہار کے چودہ کروڑ لوگوں کی بات کرے گا اور اس کے لیے جنگی جیے گا بیہار کے بدلنے کی بات کرے گا ان کے لیے یہ جو پرانے گھر سی پیٹی راج دیتیگ لوگ ہیں بڑھے لوگ ہیں یہ لوگ بپو یادم جیسے لوگوں